بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی گریٹ ویرز گوڈ آفٹرنون جی گریٹ ویرز میں انتہائی خوش نصیب انسان ہوں کہ آج میں جو دعا مانگی تھی جو پروضیگار سے دعا مانگی تھی کہ پروضیگار مجھے میز مہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیوب بن ساری کہ آستانے آخری آرامگاہ استمبول میں حاضری لگوانے کا شرف بخشنا مالک کائنات کا کرم ہوا میری دعا پوری ہوئی ارے سنو سب لوگو سنو دین این کا یہ میز بان گناہگار میز بان یکوب جعوید کے معنی اس وقت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے ہاں قیام کیا سردار الانبیاء سردار الانبیاء نے قیام کیا وہ ان کے آج میں آستانہ پہ استمبول میں حضرت عیوب سلطان یہاں کہتے ہیں عیوب سلطان انساری رحمت اللہ علیہ ذرا غور فرمائیں ذرا آپ غور فرمائیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا جشن ہوتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے کیا وہاں سارے بچے بوڑے دوست تمام محلے والے بھی کہتے ہیں ان کے گھر مہمان آ گیا اور جس شخص کے گھر جس خوش نصیب انسان کے گھر اور وہ کیا مانے جنم دیا ہوگا آیوب کو جنہوں نے اس وقت تنگی کے دور میں تلفی کے دور میں مشکلات کے دور میں جب آپ تشریف لائے مدینہ شریف تو آپ نے اپنا گھر پیش کر دیا اپنا ہر تن من دھن پیش کر دیا اور آپ کی اونٹنی امام الانبیاء سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ کے آپ کے درے دولت پہ وہ تو غریب خانہ تھا ایوب انساری رحمت اللہ علیہ کا غریب خانہ تھا اس پہ امام الانبیاء کا قیام ہوا آپ نے خدمت کی آپ نے جو کچھ تا پیش کر دیا اور پھر تاریخ میں رقم نام رقم ہو گیا کہ امام الانبیاء کا پہلا قیام پہلا قیام حضرت ایوب انساری رحمت اللہ علیہ جن کو یہاں ایوب سلطان کہتے ہیں ارے کمال ماں نے جنم دیا ایوب جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ سردار الانبیاء کا میز بانے اول بنا اور پھر وہ خدمت کی پھر آپ نے وہاں آپ کے امام الانبیاء کے در پہ ان کے قدموں میں زندگی وقفی اور پھر وہاں سے ہجرت فرما کے آپ ترکی اسطنبول اس وقت سے کسٹنطنیہ کہتے تھے یہاں تشریف لائے یہاں پھر اللہ کو پیارے ہو گئے اور آج دیکھیں پھر ان کا نام مٹ گیا ہٹلر کا نام مٹ گیا بڑے بڑے ترم خانوں کا نام مٹ گیا بڑے بڑے جنہوں نے راج کیا جو کیا تھے تھے خزانے جو ہیں ان کی کنجیاں اونٹوں کے اوپر لدی جائیں تو پھر بھی وہ ان کی تعداد نہیں کی نہیں جا سکتی ان کو ویٹ نہیں کیا جا سکتا ان کے نام کہاں گئے شداد کا نام کہاں گیا ابو جیل کا نام کہاں گیا ہندہ بدبخ کا نام کہاں گیا رول گئے سب بٹ گئے مکہ فتح ہوا سردار الہنبیہ تشریف لائے سردار الہنبیہ کے یہ جو جانسار صحابی تھے یہ صحابی رسول آج دیکھیں یہاں کتنی رونک لگی ہوئی ہے ہم ابھی آپ کو اس کے لائیو مناظر دکھا رہے ہیں ہمارے پیچھے اس وقت زہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے زہر کی نماز لیکن اماو الانبیہ کے اس آخری آرام گاہ پہ تمام دنیا لوٹی ہوئی ہے تمام دنیا امڑی ہوئی ہے دنیا کے تمام کونے کونے سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس وقت اپنی حاضی لگوا رہے ہیں فاتحہ کہہ رہے ہیں دیکھئے جن پہ پہاڑ ٹوٹ کے ظلم کے جن کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا حجرت کر دی حجرت کر دی اور چند ساتھوں کے ساتھ آپ نے گھر بار چھوڑ دیا سب کو چھوڑ دیا پھر آپ فاتح ہوئے فاتح ہوئے اور فاتح ہونے کے بعد سب کو معاف کر دیا سب کو درگزر کر دیا سب کو اپنی امان میں نے لیا اور پھر جو آپ کے صحابی ہیں ان کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا اور میں خوش نصیب ہوں میرے اولاد خوش نصیب ہیں جو یہاں اس آستانہ عیوب سلطان رحمت اللہ علیہ صحابی رسول میزبان اول کے اس در پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں ہم سلام پیش کرتے ہیں کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ سردار الانبیاء سردار الانبیاء کے میزبان تھے جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا خدمت کی اور آپ کے آرام کا خیال لکھا خیال لکھئے مہمان جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں لیکن کیا میزبان ہوگا جن کے ہاں جن کے ہاں اونٹنی رک گئی جن کے ہاں آپ نے قیام کیا وہ کیا میزبان ہوگا اور آج اس میزبان کے آج اس میزبان کے روزے کے اوپر آخری آرام کے اوپر انسانوں کا ایک سمندر ہے اور دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے کہ یہ وہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور پھر وہاں اس کو جہاں حضرت عجیب انساری رحمت اللہ علیہ کا وہ گھر ہے وہ رحیش گاہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم پڑے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں رحمت اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے جہاں قیام فرمایا وہاں اس گھر کو زیند بنا دیا گیا وہاں لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد ہے اور اس گناہگار کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ وہاں بھی جا کے نفل ادا کیے دعا کی اور پرودگار اسی طرح میرے مالک کائنات میرے اوپر کرم کرتا رہے اور آپ کا یہ میزبان آپ کا یہ میزبان یہ کریا کریا گلی گلی ملکوں ملکوں آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقش قدم پہ چلنے والے صحابی ہیں ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے دروازوں پہ مجھے لے جا کے حاضر لگوانے کی توفیق اطاف فرمائے بہت سر خیال لکھئے آئیے سب ملکے دعا کریں کہ پرودگار ان کے تفیل ہمیں نیکی کی توفیق دے ہم اپنے مہمانوں کی خدمت کریں ہم بدتہذیبی سے باز آ جائیں ہم حلیمی سیکھیں ہم مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چاہ رہا ہو محبت ہو تاکہ مسلمان دنیا میں ٹیرس کے طور پہ نہیں امن کے دائی کے طور پہ جانے جائیں بہت سر خیال لکھئے اگلے پرام تک اپنے میزبان یوٹیوب جعوید کمیانا کو آئیوب سلطان رحمت اللہ علیہ معروف آئیوب انساری رحمت اللہ علیہ میزبان اول کے اس در دولت آخری آرامگاہ سے اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلے پرام میں سٹے ٹیون پاکستان ترکی زندہ باد پاکستان سلامت رہے اور ان بزرگوں کے نقشے قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق قدمائے زندہ باد اس وقت آپ کا میزبان یوٹیوب جعوید کمیانا ڈین این استمبول سے یہ بالکل میرے سامنے آئیوب سلطان آئیوب انساری رحمت اللہ علیہ میزبان اول صدار الانبیاء محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم آستانے پہ ہیں آخری آرامگاہ پہ ہیں آپ کے ہاں کوئی مہمان آجائے تو کچھ نہیں خوشی چڑ جاتی ہے جاؤ چڑ جاتا ہے اپنی بسات سے زیادہ اس کو کھلائے جاتا ہے پلائے جاتا ہے جاتے ہوئے توفی دیے جاتے ہیں لیکن یہ دیکھئے یہ کتنے خوش نصیب حضرت عیوب انساری رحمت اللہ علیہ تھے کہ ان کے گھر امام الانبیاء یہ میزبانی اول ہیں صدار الانبیاء زحمت اللہ العالمین آپ کے ہاں تشریف لائے آپ نے ان کو تمام کتنی بسات تھی آرام مہیا کیا کہ میں ان کے حضرت عیوب عمیر سلطان زحمت اللہ علیہ کے گوزہ رسول پہ ہوں ان کے آخری آرامگاہ پہ ہوں تمام دنیا یہاں آئی ہوئی ہے یہ دیکھئے کیا لوگ ہیں نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کو دیکھنے کے لیے ان کے آستانہ آخری آرامگاہ پہ روت پڑھنے کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے حاضری لگوانے کے لیے لوگ کتنی دور دور سے آئے ہوئے ہیں کہ دیکھئے کیا رونک ہے یہاں زہر کی نماز ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو لائی مناظر دکھا رہے ہیں میزبان اول صدار العنبیاء رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی رحمت العالمین کے میزبان حضرت عیوب سلطان انساری ان کے ہم روزہ پہ ہیں ان کے ہم آخری آرامگاہ پہ آپ کا میزبان جوید کا معنی کیا کچھ نصیب انسان ہے کہ اسٹمبول میں ہم ان کے اس درے دولت سے موجود ہیں جس پہ جنہوں نے اپنی آنکھیں کی بچھا دی صدار العنبیاء کے آگے جب آپ صدار العنبیاء تشریف لائے تو آپ نے اپنا گھر بار سب پیش کر دیا خطبل کی آرام کا خیال لکھا اور آج دیکھئے اس صحابی رسول ان کے آخری آرامگاہ پہ دنیا کس طرح آ کے سلام پیش کرنے آ رہی ہے کتنے خوش نصیب ہیں یہ یہ لوگ جہاں آکے حاضی لگوا رہے ہیں میں خوش نصیب انسان ہوں میں دعا مانگی تھی کہ پروزگار میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ کچھ دفعہ حاضی لگا چکا ہوں یہ گناہگار لیکن آج خوش نصیب ہوں ان کے میزمان حضرت عجوب عمیر سلطان رضی اللہ عنہ کے اس آستانے پہ بھی میں حاضر ہوں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ نیت کا کیا ہوں اور اللہ نے یہ میری نیت پوری کی اور یہاں میں حاضر ہوا ہوں میں دعا گو ہوں کہ پروزگار ان کی نصبت سے ہمیں بھی نیکی کی توفیق دینا فروڈ سے بچانا جھوٹ سے بچانا درگزر کرنے کی توفیق دینا انصاف کی توفیق دینا ہماری عدریہ جو ہے عمر بن خطاب کے نقشے رضی اللہ کے نقشے قدم سے چلے اور پروزگار ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمیں ٹیرس کہتے ہیں پروزگار ان کو ہدایت دے دے یعنی اس کو نابود کر دے جنہوں نے معصوم بچوں کے اوپر بمباری کی یا پروزگار ان کا حساب تم لینا میرے مالک پاکستان کو سرامت رکھنا پاک فوج کو سرامت رکھنا عدلیہ کو توفیق دینا وہ انصاف کا پرچم بلند کرے نہ کہ وہ کسی دھونس اور بھاندلی میں آ جائیں کیونکہ سب سے زیادہ جو احتساب ہونے ہیں وہ منصف کا ہونے ہیں یہ دیکھیں حجوم دیکھیں یہ اس وقت زہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اور مالک کائنات کا کرم دیکھیں کہ صحابی رسول میزبان اول جو میزبان اول ہے ان کے ہاں یہ نماز ادا کر کے لوگ آ رہے ہیں ترہا ہجوم دیکھیں یہ حجوم کوئی جلسہ نہیں ہے یہ کوئی پروسیشن نہیں ہے یہ ہنگامہ نہیں ہے یہ ہنگامہ ہے حاضری کا کہ یہاں حاضری لگ جائے یہ صحابی رسول ہیں اور آپ کا میزبان ڈین این اسٹنبول سے یوٹیوب جعوید کمیانا آپ کو لائی برادر دکھا رہا ہے حضرت امیر سلطان ایوب رحمت اللہ علیہ کی اس درے دولت پہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے آپ کی میزبانی کی آپ کو ٹھہرایا آپ کو اپنی سب کچھ تن مند دھن پیش کر دیا کھلایا عزت دی عزت تو ان کی ہوئی جن کے ہاں قیام کیا خضار اور انبیاء نے بہت سارا خیال لکھئے آپ کے میزبان نے آپ کے ساتھ کیا عبادہ پورا کیا اور بہت سارا خیال لکھئے اپنی گاؤں میں یاد لکھئے میرے دوستوں کے لیے دعائیں میری فیملی کے لیے دعائیں میرے بچوں کے لیے دعائیں اور ڈیلن کی ننی سی ٹیم کے لیے دعائیں میری پروڈیوسر کے لیے دعائیں میرے ڈائریکٹرز کے لیے دعائیں اور یہ جو ننی سی ٹیم میرا ساتھ دیتی ہے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں شیب لیس پاکستان پر دوست کی زندہ بعد جنہوں نے فیسیڈیٹ کیا جنہوں نے عزت بکشی اور اچھی رہائش ہر چیز تھانا پینہ میرے مالک کا ایک کائنات کا کرم ہے کہ اللہ نے عزت بکشی میرے دوستوں کو بہت زارہ بروردگار اور عزت دے ایرپورٹ پر جس محبت سے مجھے سٹیشن مینجر علیہ السرزیدی ساتھ کی تین میں خدا حافظ کا ہمارے دوستوں نے خدا حافظ کا میرے دوستوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں یہ جو حاضی لگاتا ہوں ان کی حاضی لگیاتی ہے اگلے بہت خوبصورت کسی پوام کے تک اجاز دیجئے اپنے میز بان یوٹیوب جویز کا میانہ کے لیے دعا گو رہی ہے سٹی بلیس دین این دیکھتے رہیے اور دعا گو رہی ہے پاکستان ترک دوستی زندہ بات ترک دوستی زندہ بات ترکڑی زندہ بات موسیقی 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 موسیقی